ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے روہ ماہ کے آخر یا اگلے ماہ شروع ہو جائے گا آرمی چیف کے لیے پانچ نام آتے ہیں ان میں سے کسی کی بھی تائناتی ہو سکتی ہے گزشتہ روز جنرل قبر جعوید باجوا نے اپنی مدت پوری ہونے پر سبک دوش ہونے کے عظم کا اظہار کیا اس موقع پر غیر عصمی گفتگو کرتے ہوئے جنرل قبر جعوید باجوا نے کہا کہ مسلح آج خود کو سیاست سے دور کر چکی اور دور ہی رہنا چاہتی ہیں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ملکی بیمار معیشت کو بال کر نام معاشرے کے ہر حصے دار کی ترجیح ہونی چاہیے مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے ٹاگٹ حاصل نہیں کر سکے گی اور مضبوط معیشت کے بغیر سفارتگاری نہیں ہو سکتی نئے آرمی چیف کی تائناتی اگلے ماہ ہونی ہے جس کو عمران خان نے آج کل اپنی سیاست کا میور بنایا ہوا ہے اور آج آرمی چیف کی تائناتی کے اعلان کے بعد بھی اور یہ کہنے کے بعد بھی کہ وہ توسیر نہیں لینا چاہتے تب بھی تیری کے ساتھ نے یہی پوزیشن لی ہے کہ وہ ٹھائی سیویبر سے پہلے حکومت گرا سکتی ہے اور نگرا حکومت نئے آرمی چیف زائنات نہیں کر سکتی ہے پہلے عمران خان مسلسل کہتے رہے کہ موجودہ حکومت کو نئے آرمی چیف کی تائناتی کا حق ہی نہیں ہے بار بار یہ بات دھوراتے رہے جلسوں میں بھی یہ بات کہتے رہے اور انٹریویوز میں بھی اسی پر زور دیتے رہے لیکن پھر خود ہی یہ بھی کہہ دیا کہ آرمی چیف کی تائناتی الیکشن کے بعد نئے حکومت کو کرنی چاہیے اور اس کے لیے موجودہ آرمی چیف کو توسیر دینے کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں صحافیوں سے ملقات میں عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ معاملات توسیر کی طرف ہی جا رہے ہیں لیکن چودہ اپریل کو آسف نے کہہ دیا کہ آرمی چیف کی تائناتی کا عمل روہ ماہ کے آخری اگلے ماہ کے آغاز میں شروع ہو جائے گا خواج آسف کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کے بیان سے کلیریٹی تو آئی ہے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے عمران خان کو دو تین ہفتے اور ترسنے دو مرچے لگنے دو اسیس جو ہے کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہو یا نومبر کے شروع میں سٹارٹ ہوگا کوئی ایسی جلدی نہیں ہے انہوں نے وہاں پہ جو بات کی ہے میرا خیال ہے اس سے بھی کلیریٹی تو آئی ہے نا کم از کم جو آج سے چھے یا سات دن یا دس دن پہلے جو تھوڑا سا ایک ابحام تھا ابحام تو دور ہوا ہے تو آج سے سارے ابحام دور ہو جائیں گے کوئی ڈسین نہیں ہوا جو روایت ہے پانچ اشخاص کے نام آتے ہیں اس پانچ میں سے جو ہے وہ کوئی بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے تیریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری نے اس پر کہا ہے کہ اگر انتیس نومبر سے پہلے ملک میں نگرہ حکوم اتا گئی تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ اہم پالیسی فیصلے نہیں کر سکے گی ہماری تیاری پوری کوئی اشتہ دنوں صحافیوں سے ملقات میں عمران خان یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ٹاپ فائیو ناموں میں سے ایک نام پر اعتراض ہیں دوسری طرف نون لیگ بھی ٹاپ فائیو لیفٹرین جنرلز میں سے ایک پر اعتراض اتھاتی رہی ہے لیکن اس سب کے باوجود وزیر دفاع خواجہ آصف ہمارے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں اور آج بھی کہا ہے کہ ٹاپ کے چار پانچ جنرلز میں سے ہی کوئی ایک آرمی چیف بن جائے گا یعنی چار سے پانچ سینئر ترین لیفٹرین جنرلز کی فیرس میں سے ہی حکومت کو آرمی چیف لگانا ہے اور وہ بھی موجودہ آرمی چیف کے ساتھ مشاورت کے بعد لگانا ہے اور حکومت یہ واضح بھی کر چکی ہے کہ اس حصول کے تحت اگلا آرمی چیف لگایا جائے گا روزنامہ ڈان میں آنے والی تفصیلات کے مطابق اس وقت سینئورٹی کی بنیاد پر نیا آرمی چیف بننے کے جو چھے لیفٹرین جنرلز مضبوط امیدوار ہیں ان میں سے ایک لیفٹرین جنرل آسیم منیر ہیں اور جس وقت نئے آرمی چیف کو لگانے کا فیصلہ ہوگا تو اس وقت آسیم منیر سب سے سینئر لیفٹرین جنرل تصور کی جائیں گے جب دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت آنے کے فوراً بعد خود عمران خان نے بطور وزیراعظم لیفٹرین جنرل آسیم منیر کو ڈی جی آئی سائے تائنات کیا تھا اور انہوں نے آٹھ مہینے عمران خان کے ساتھ بطور ڈی جی آئی سائے کام بھی کیا تھا مگر خبر کے مطابق آسیم منیر بھی اگلے مہینے یعنی ستائیس نیمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے ان کا نام نئے آرمی چیف کے امیدواروں کی لسٹ میں ہوگا یا نہیں اس کا حتمی فیصلہ موجود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کریں گے اور انہیں آرمی چیف لگانے یا نہ لگانے کا حتمی فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کو کرنا ہے اسی طرح آسیم منیر کے بعد پانچ سینئر لیفٹرین جنرلز میں سے جو دوسرے سینئر ترین لیفٹرین جنرل ہیں وہ لیفٹرین جنرل ساہیڈ شمشات مرزا ہیں جنہوں نے تحریک طالبان اور دیگر دہشتگر جماعتوں کے خلاف آپریشنز کی نگرانی کی اکٹوبر 2021 میں لیفٹرین جنرل ساہیڈ شمشات کو کور کمانڈر راولپنڈی بنا دیا گیا اور اب وہ نئے آرمی چیف کی ریس میں شامل مضبوط امیدواروں میں سے ایک ہیں اسی طرح سینئر ترین لیس میں نے آرمی چیف بننے کے جو تیسرے مضبوط امیدوار ہیں وہ لیفٹرین جنرل عزر عباس ہے جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور بھارت سے متعلق معاملات پر ان کی گرفت سب سے مضبوط تصور کی جاتی ہے اسی طرح آرمی چیف کے لیے جو چوتھے سب سے مضبوط امیدوار ہیں وہ لیفٹرین جنرل نومان محمود ہے جو اس وقت نیشنل دیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں اور دوزار انی سے دوہزار اکیس تک کور کمانڈر پشاور رہ چکے ہیں جہاں وہ حال ہی میں امریکی انخلاق آغاز پر پاک افغان سرحد کی سیکیورٹی نگرانی اور فینسنگ جیسے حساس ترین معاملات کو دیکھتے رہے اور جو پانچ بھی لیفٹرین جنرل ہیں اور جو نیار آرمی چیف بننے کی ریس میں ہو سکتے ہیں وہ لیفٹرین جنرل فیض حمید ہیں جو اپنے مدے مقابل امیدواروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سیاسی بحث و مباحثے کا حصہ رہے امران خان کے دور میں لیفٹرین جنرل فیض حمید کو آئیس آئی کا سربراہ تائنات کیا گیا مگر آخری مرحلے میں جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے لیفٹرین جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تائنات کرنے کے لیے لیفٹرین جنرل ندیم انجم کو آئیس آئی کا نیا سربراہ بنانے کی کوشش کی تو امران خان اور فوجی اقتعادت کی ضربیان تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا امران خان چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی طرح لیفٹرین جنرل فیض حمید کو آئیس آئی کا سربراہ بر قرار رکھے اور اس کا وہ اپنے انٹرویو میں اعتراف بھی کر چکے ہیں سیاسی بھی جوہات بتا چکے ہیں لیفٹرین جنرل فیض حمید کور کمانڈر باولپور لیفٹرین جنرل فیض حمید عمران خان کے دورے حکومت میں اہم ترین پوزیشنز پر کام کر چکے ہیں اسی طرح جو چھٹے لیفٹرین جنرل سینیارٹی لیس میں موجود ہیں وہ لیفٹرین جنرل محمد آمیر ہیں اور وہ اس وقت کور کمانڈر گجرہ والا ہیں اور انہیں جی ایچ کیو اور کمانڈ پوزیشنز میں کافی تجربہ حاصل ہے تو اگر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ 29 نومبر کو اپنی مدد پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں تو روایت کے مطابق ان چھ سینئر ترین لیفٹرین جنرلز میں سے ہی کوئی ایک آرمی چیف تینات ہوگا مگر تحریک انصاف اب بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری تیاری پوری ہے اور 29 نومبر سے پہلے حکومت چلی جائے گی اور نگنا حکومت موسیقی